بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ دیکھیں لسٹ آ رہی ہے آج پیننے والا ہے ہماری کچن میں آلو کیما اور کیما مکرونی امی کی سٹائل میں بناتے ہیں ہمارے کچھے بھی آلو کیما بنتا تھا تو امی لازمی یہ وری ڈش بناتی تھی تو چلیں جی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں میں نے پیاس لے لئے تھے لسٹ میں کتنے لئے ہیں ٹیماتروں کو آپ نے گول کاٹ لینا ہے تاکہ جلدی کو کھو سکے اور اس میں جا رہا ہے لہسن پیسٹ حلدی گرم مسالہ اور سات میں جا رہا ہے اس میں نمک زیرہ پاودر اور دھنیا پاودر ٹھیک ہے اور دوسرا سٹیپ ہم لوگ یہ کریں گے اس میں جائے گی لار مرچ اور کالی مرچ دارچینی کے سٹک اور لانگ تاکہ کیما میں تھوڑے سے ثابت مسالے جائیں تو کیما کی جو ایک سمیل آتی اور جو لوگ نہیں کھاتے وہ اس سے بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور اس میں جا رہا ہے کیما اور آلو کیمیا کے لیے ظاہر سی بات ہے ہم آلو بھی ایٹ کریں گے تو یہ الگ سے ہے اور سات میں میں نے پاسٹا جو ہے وہ الگ سے رکھتی ہے کیونکہ میں پاسٹا مکرونی بھی بناوں گی ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایک باول وہ لے لیا اور اور میں نے کیچپ لیٹی ٹھیک ہے ریشو میں آپ کو ساتھ ساتھ مینچن کر دوں گی ٹھیک ہے باکی لسٹ آپ کو میری بلکل نظر آ رہی ہوگی سامنے آپ وہاں سکرین چھوٹ لیں اور آرام سے اپنی ریسپی کو بنا سکتے ہیں تو میں کیا کیا ہے سب سے پہلے میں نے یہ کیا لیا ہے کہ پانی کو بوائل ہونے کے لیے رکھتی ہے میں پاسٹا بوائل کر لیں گے اور دوسرے والے جو بھی آپ پین یوز کرتے ہیں کڑاہی یا گوکر جو بھی چیز میں آپ بنانا جارے ہیں میں اس کو آج بناؤں گی پریشر گوکر میں تاکہ جلدی بن سکے تو میں نے اس میں کیا کیا ہے جو ہے نا ثابت مسالے کے ساتھ کیمے کی جو سمیل ہے وہ بلکل بھی نہ آئے اور بڑی اچھی سی خوشبو جو ہے کیمے میں آنا شروع جائے اس میں جاری ہے ہلتی اور لیسن پیسٹ یہ صرف اتنی سی چیزیں ڈال کے ہم نے اس کو ہلکا سا شیلو فرائی کرنا ہے کہ تاکہ جو ہے نا یہ گولڈن ہو سکے اور تھوڑا سا جو اب ہم دوسری طرف ایک بول پاسٹے کا بوائل کرنے لگے ہیں جو اس میں میں نے ایک ٹی سپون نمکیاں ڈال کے اور پاسٹا بوائل ہونے کے لئے رکھتی ہے اب یہ دیکھیں آپ دیکھیں کہ بلکل جو ہے نا کیمہ بلکل سیپریٹ اور دانے دار ہو گیا ہلکا ہلکا اگر آپ کو لگے بھی کہ کہیں ہیں میرا بھی تھوڑا سا رہتا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتنے میں اور آپ نے اب اس میں ٹیماٹر ایٹ کر دینے اور ساتھ میں اس میں جو ہو جائے گا پیاس جائے گا اور ساتھ میں جو ہے وہ ہری مرچ جائیں گے بسکلی ہم نے سارے ثابت مسالے اور پاوڈر مسالے جو ایٹ کر کے اس کو ہم نے ایک جوسی سا مسالہ بنا لینا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں میں ٹیس کے کارڈر لی ہری مرچ صرف تین ادھر ڈال رہی ہوں آپ کو زیادہ سپائس پسند ہے آپ زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں اس میں ہاف کلاس پانی کا ایٹ کر رہی ہوں اور تاکہ یہ جو مسالہ اچھے طریقے سے پیاز اور سب چیزیں اچھے طریقے سے کوک ہو جائیں اب اس میں نمک زیرا پاوڈر اور کورینڈر جو ہے دھنیا پاوڈر ایٹ کیا اور اس کو میں نے تقریباً آٹھ منٹ کا پریشر لگا لیا تھا اور یہ دیکھیں بلکل مسالہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے میش ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی ٹیماتر کے چھلکے بغیرہ وہ سب ایزی لی اپیل ہو جائیں گے آپ نے ان سب کو نکال دینا ہے اور ہمیشہ جو ان کے چھلکے ہیں ٹیماتروں کے ان کو ڈسکارڈ کر دیا کریں بلکل کھانے میں نہیں ڈالنے چاہیے یہ اچھے نہیں ہوتے تو اب جب میں نے دیکھا کہ اچھے سے مسالہ اچھے طریقے سے مکس ہو گیا گھل گیا پھر آپ نے لال مرچ اور کالی مرچ ڈال لی ہیں ہمیشہ بنائی کے ٹائم پر لال مرچ اور کالی مرچ ایٹ کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ کھانے میں جو خشبو ہے وہ بڑی فریش سی آتی ہے کیونکہ وہ بنائی کے ٹائم ڈالتے تو زیادہ اچھا روما آتا ہے اور اب میں نے اس میں تقریباً ایک سے دو ٹیبل سپون جو ہے وہ اور گھی ایٹ کر دینا آپ نے میں کام میں اس لیے ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے اس کو مکرونی کے لیے بھی نکالنا ہے اور بات میں نیکس پروسس ہم الگ کریں گے تو یہ دیکھیں جی یہ بلکل اچھے طریقے سے جو ہے اس کی بنائی ہو چکی ہے اب میرے پاس ایک باؤل پاسٹیک ہے اس میں آدھا باؤل جو ہے میں نے کیمے کا ایٹ کر دیا اور داکہ آپ کو پتا چل جائے کہ کتنا ریشو لینا ہے میں نے اس لیے آپ کو منشن کر دی ہے اور یہ اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں جو باقی کیمہ تھا اس میں میں نے آلو ایٹ کی ہیں اور ساتھ میں ہم نے مزید دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں میں آلو گھی ایٹ کر دوں گی تاکہ آلو کیمہ اور اس کی بنائی اور اچھے طریقے سے آلو کی کیمے کے ساتھ ہو جائے تو میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کیا ہلکا سا اس کو بھونا ہے اور اس میں بھی اس کو ہم الگ سے کوکنگ کے لیے رکھ دیتے ہیں تو میں نے اس میں تقریباً ایک گلاس جو ہے نا وہ پانی کا میں ایٹ کر رہی ہوں کہ تاکہ نا آلو اچھے طریقے سے سافٹ ہو جائے اور تھوڑا سا کیمہ جو ہے وہ جوسی اور ہلکا ہلکا سا رسمی ساتھ سا جس طرح کہتے ہیں مزے کا بن جائے گا انشاءاللہ ڈرائے ڈرائے نہیں ہوگا کیونکہ کبھی کسی کا ڈرائے کھانے کو دل کرتا کبھی کسی کا جوسی کھانے کو دے لے تو یہ بیسیکلی تھوڑا سا سلائیڈلی جوسی کی ماہ بن رہا ہے اب اس میں جا رہا ہے ایک کپ مکرونی اگر ایک باول مکرونی ہے ہاف جو باول ہے وہ کیم ہے اور اس کا بھی ہاف جو ہے میں نے ٹومیٹو کیچپ کا لے لیے اور اس میں اب ہم تھوڑے سے مسائلے ایٹ کریں گے آلرہی کیمے میں ہیں لیکن ہم تھوڑے سے اور ایٹ کریں گے ہلکا سا نمک ٹی سپون ٹی سپون جو ہے میرے پاس کالی مچ اور ٹی سپون گرم مسائلہ اور تھوڑی سی ریڈ چیلی فلیکس اگر آپ ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ اپنے ڈالنا ہے تو آپ ڈال لیں نہیں تو آپ رہنے تھے میں نے ہلکا سا ڈال دیا تھا زیادہ مزے کا فلیور ہو جاتا ہے ان سب چیزوں کا اپنے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو صرف پانچ منٹ کے لیے نا ہم نے دم پر لگا دینا ہے تاکہ جو پورا جو ایک پاسٹے میں جو ہے نا فلیور آ جائے ساری کیمے کا اور کھیچپ کا اور سب چیزوں کا مل کے اور یہ دیکھیں میں نے اب اس کا دم جو ہے وہ اپن کر لیا تھا اور اس کو بھی ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اور دوسرا سٹیپ پر ہم نے یہ کرنا ہے کہ میں نے جو آپ نے یہ دیکھا ہے کیم ہے یہ اچھے طریقے سے کوک ہو چکا ہے اس کو ہلکا سا مکس کریں جس طرح جسا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں اب اس پر دیکھیں ہلکا ہلکا آئل آگئے شائن آگئی ہے اب اس کے پر میں نے جو ہے وہ گرم مسالہ تھوڑا سا ایٹ کر دی اور ہری مرچ اور ادرک آپ کے پاس اوپشن ہے اگر آپ نے � ایک سوتی ہے تو اس لئے میں نے اسی کے ساتھ ڈال دیا تھا اب یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور آئی ہوب صاحب کو یہ والا کیمہ بہت سمپل ہے لیکن امی کی سٹائل کا تھا اس لئے میں نے شیئر کر دی ریسپی اور جی یہ ہمارے پاسٹے کی جو ہے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اس کے اوپر آپ چاہے تو مائنس بغرہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں دروشیف پڑھتے رہیں ایک دوسرے کو ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھا کریں انٹی اللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ